یہ کال انیائی جہاں آپ کو دھرم رائے کہتا ہے لیکن نیائی یوکتی نہیں کرتا اس لیے اس کو یہاں انیائی کہا ہے پرماتمہ نے سکر سن میں دھرم انیائی جن سکتی ڈائن مل پٹھائی لاکھ گرا سین اٹھ دو تی مایا آد تکت کی کوتی سوالاکھ گڑی اینت بھانڈے ہنسا ات پتی پر لے ڈنڈے سوالاکھ تو روز دنم دیتے ہیں یہ درگا کے مات جن سے سب کاری ہے برمہ بشنو محیس سے یہ کال کروا رہا ہے تو یہ یا بھی دوسی کرتی برمہ بشنو محیس کو بھی دوسی بنا لیا اب پرماتمہ ان سبھی کا وشتریت گیان دے رہے ہیں کہ سوالاکھ گڑی اینت بھانڈے ان بھانڈا یعنی ان کو پاتر کہتے ہیں جس میں یہ جیو رہتا ہے یہ کچھا بھانڈا یہ کچھا شریر ہے بھانڈا معنی برتن ایک سمیں ایک پلو نام کی بھگتنی تھی آس پاس اس کی بہت چرچہ ہوگی اور رازہ بھی اس پلو کے پاس جانے لگیا اس کا بھگت بن گیا بانڈیوں کے مادن سے رانیوں کو پتا چلا کہ ایک پلو نام کی بہت اچھی بھگتنی ہے آس پاس بہت اس کی چرچہ ہے رازہ بھی بھونچاتا ہے اب انہوں نے سوچا کیونکہ اپنی درشتی کون سے سوچتی ہیں جس کی جسی بدھی ہے رانیوں نے سوچا بھی ہم سے سندر ایسی کون عورت ہوگی جہاں رازہ وہاں جانے لگیا رانیوں نے کہا کہ اپنے رازہ سے کہ ہم اس پلو کو دیکھنا چاہتے ہیں رازہ نے کہا کہ ان کو یہیں بلا لیتے ہیں یہاں آ جائیں گی وہ اب رازہ نے پرارتھنا کی اور ستسن کے لیے نمتن دے دیا ستسن کے لیے ستسن کے لیے ستسن کے لیے اور آگے آتھم مالا لے ری اپنا مانماند دو دن سنان کرے ہو گیا وہ برادستان کی بات ہے آتھم مالا لے را رہی ہے وہ دیکھ کے لیے آتھ پیٹے ہیں یہاں ہوا پلو وہ خوب آنسان داندرے کارڈے ہیں اوہ تیرے گی بتا ہم تو بتا نہیں نو سوچاں دیکھے رہا کیسی سندر ہوگی شارت عرطہ چل رہی ہے تب پلو کیا بولی جو آبھوسن پہن رکھا تھا اپنی دیسی بہت سام اس کو گینہ بولتے ہیں پلو نے اپنی لینگویج میں کہا کہ گینہ بادہ اس تن کی سو بھا اور یوں تن کچو بانڈو اور بنا بگتی کتیا بانوگی رام بجو نرانڈو مائیہ کی لینگویج مائیہ جانے کے اوقر سمجھائی جائے گرہ تو اس نے وہ یوں تھی سنا جیا کہ تم یہ گینہ پہر کے آبھوسن پہر کے کہ پھولی سماؤ ہو اور یوں تن کچو بھانڈو یوں کچا برتن ہے نہ جانے کس کارنا سے یہ ختم ہو جائے گا اور بنا بگتی کتیا بانوگی رام بجو نرانڈو کہ بگتی کر لو نالا کو کہاں بکوادیاں بڑھ رہی ہو یہ سنت لینگویج میں شریر کو بھانڈا کہتے ہیں تو یہاں گریب دا سائیب جی نے وہی سبد پریوگ کیا اس لئے اس کو کلیر کرنے کے لئے آپ کو سنجھائے لاکھ گرہ سینت اٹھ دوتی مایا آد تکت کیکوٹی اب کیا بتاتے ہیں پرماعتما کہہ رہے ہیں گریب داستی بتا رہے ہیں پرمیشور کی مہمہ اور اس کال کی ستھی تھی ایک لاکھ پرتی دن یہ کال اس درگا کے مہدم سے برماوشنو مہس کے مہدم سے ایک لاکھ جیووں کو کھاتا ہے اور انہی سے زنمواتا ہے جیسے رجگر برما جی کے اس گن سے ہم پریریت ہو کر کے سنتانو اٹھ پتی کرتے ہیں ویشنو جی کے ستو گن کے کارن ہم ایک دوسرے میں بندھے رہتے ہیں زکڑے رہتے ہیں موہیت رہتے ہیں اس کو ستھی تھی بولتے ہیں اور ہمارے کرم انساریہ ہمارے سنسکار بھی ویشنو جی دیتے ہیں اور ساتھ میں تموگن سے بھگوان شیف جی سے ہمارا سہار کرا کے یہ ایک لاکھ پرتی دن کھاتا ہے اس کے بھی سے ہم جانکاری دی ہے کہ لاکھ گراس سے گراس مانے کھانا لاکھ گراس سے نت اٹھ دوتی مایا آد تکت کی کھتی اور سوا لاکھ گھڑیے نت باندے سوا لاکھ نئے سریر منوس کے یہ باندے برطن پرتی دن سوا لاکھ یعنی پتیس پرتیشت ایکسٹرا اتپن کرتا ہے جیسے ایک لاکھ کھائے تو سوا لاکھ پرتی دن جنم دیتا ہے سوا لاکھ گھڑیے نت باندے 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 برطن جیسے کمہار باندے بناتا پندے گڑے بناتا ہے اور انسہ اتپتی پر لے ڈڈے کہتین جیموں کو جنم اور مرتیوں کے دنڈ سے دنڈیت یہ کال درگا اور ورما وشنو محس مل کر کر رہے ہیں اکیلے ورما وشنو محس نہیں یہ تین چیلا بٹ پاری شرج پرسا شرج ناری کھوکھا پرمج بلائے سوپن بست بیکنٹ بنائے یہ ارہت کا کوہ لوی یا گل بن جا ہے سب کوئی کیڑی کنجر اور اوطارہ ارہت ڈور ودھے کئی بارہ ارہت ڈور کہتے ہیں رہت ہوتا ہے کہ کوئے کے اندر ایک کوہ کھوہ کھو دیا جاتا تھا سیچائی کے لئے اس کے اوپر ایک چین ڈال دی جاتی تھی ایک پولی بنائی جاتی تھی پولی کی آگ گئے ایک لکڑ کی لمبی لاٹ لے جا کر اس میں کولو کی طرح بیل جوت دی جاتے تھی بیل اس پولی کو گھوماتے تھے اور چین کے اوپر بالٹیاں ویلڈ ہوتی تھی یہ دیکھئے گئے تھوڑا سا سین دکھاتے وہ اس کو ارہٹ کہتے تھی یہ ارہٹ کا ایک چیتر ہے جیسے یہ کوہ نیچے یہ اس کی ایک الیویسن دکھا رکھی ہے یہ ایک پولی ہے پولی چین لٹکا رکھی ہے تو نیچے پانی بھر کر آتا ہے اوپر یہاں کھالی ہو جاتا ادھر شیسائی کے لیے جاتا ہے تو کہنے کا آباوی ہے کہ نیچے سوب آسوب کرم کرتے ہیں پرانی اوپر شرگ اور نرک کھالی آتی ہے پھر بڑھتے ہیں پھر کھالی ہوتے ہیں پھر کھالی ہوتے ہیں یہ ارہٹ کا کوہ لوئی یا گل بنجا ہے سب کوئی یعنی جنم مرتو روپی یہ ارہٹ ہے یہاں سے سوب اکٹھے کیے شرگ میں چلے گئے وہاں کھالی کیے شرگ میں پھر سی لاکھ یون من الگ سے رہ گئے یہ ارہٹ کا کوہ لوئی یا گل بنجا ہے سب کوئی یہ برما بشنو محیث تک بھی جنم مرتو اس رہٹ کے کوئے میں بندے ہوئے کیڑی کندر اور اوطارہ ہر ہر اس جنم مرتو کی دوری تے بندے سب آئیں سکرادک برمادک دیوہ ہر ہٹ دور بندے سب کھی یہ کوٹک کرتا پھرتا دیکھا ہر ہٹ دور کہوں سن لکھا یہ چطر وجی وگوان کہاویں یہ بھی جنم مرنم نس چے آئیں پرما بندی چھوڑی اس لئے ہم یاد دلاتے ہیں کہ جو سادنا ہم بتاتے ہیں اس کو کیجئے تمہارا زنم اور مرتو کا روگ صدا کے لئے سمابت ہو جائے گا پرما کہتے ہیں ست لوگ میں تمہیں پورن روگ سپرابت ہوگا سات ساہ پرم پتہ پرما ساری سرشتی کرچ نہار کل مالک بندی چھوڑ کبیر پرمی سور جی ہیں وکرمی سموت چودہ سو پچپن جیشت سدھی پورن ماسی کو اپنے ست لوگ سے چل کر اپنے ریت دھام سے چل کر مکتی دھام سے چل کر گتی کر کے کاسی سہر میں ایک لہر تارا نام اکتلاب کے اوپر وکسیت کمل کے پھول پر شی صور روپ دھارن کر کے ویراز مان ہوئے تھے پر میسور کے بارے میں بہت سی گلت دھارن یں پھیلا رکھی ہیں کہ وہ کسی بدوہ برامنی کے پیدا ہوئے تھے سوامی رامانند جی کے آسی رواد سے ایسی ایسی بکواد پرماتمہ کے بشے میں کہہ رکھی تھی کنوں نے جو پرماتمہ کو پیچان نہیں سکے پرماتمہ لال کی پرک جوری کر سکتا ہے اور جوری کے نام ملنے سے ابھی تک ہم لال کو تو کودے کی ٹوکری میں ڈالے بیٹھے تھے اور کنکر پتھر کورڈیوں کو کنچوں کو ان کو ہم لال سمجھ کر بہو ملے سمجھ کر ان کو اکٹھا کیے بیٹھے تھے ارثات پرم اکثر برحم کی سادنا نہ کر آن اپاس آن دیو کی سادنا ان دیوت آن کی پوزہ کر ہم اپنے منوس جیون کو برباد کرتے رہے ویرچ کر رہے نشٹ کر رہے آج ہمیں پرک ہوئی کہ پرم آتما کون ہے اور اس کی پرابطی کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہمیں یہ ویسواس نہیں ہوتا کہ پرم آتما کون ہے کیسا ہے اس کو پانے کی ودھی کون سی ہے اور وہ کہاں پرمانیت ہے تب تک ہم بھکتی کرتے ہوئے بھی درد نہیں ہو سکتے ہمیں کوئی بھی ڈگمک کر سکتا ہے تو اس پرکار ہم نے صدگرنت وں جو منمانہ آچرن کرتے ہیں ارثات منمانے منتر جاپ کرتے ہیں منمانی سادنائیں کرتے ہیں جو صدگرنت وں پرمانیت نہیں ہیں ان کو نہ تو کوئی سکھ ہوتا ہے نہ ان کی گتی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی صدھی پرافت ہوتی ارثات یوج لیس ویرث پھر ٹو ویس چوبی سلوک میں ایس اسے تیرے لیے ارزن کرتے وی اور اے کرتے وی کی وی ستھ میں ساستر ہی پرمان ہے ارثات جو صدگرثوں میں لکھا ہے اسی کو آدھار ماننا ہے کسی کی دند کتھا کسی کے کہنے سے ویس واس نہیں کر نا پنا اتما آپ کا سو بھاگے ہے آج آپ کو مانوس جیون پرابت ہے مانوتن پرابت ہے اور اور بھی پن ہے آپ کے اور بھی دھن ہو آپ کے آپ جی ست لوک آسرم بروالا میں پہنچ گئے ہو آپ جی نے اپ دیس لے لیا ہے دھن ہے آپ کے مات پتا کو جن سے جنم ہوا کہ آپ کو ایسے سب سمیں میں ملوسی پرابت ہوا ہے پنی اتما آپ کے پنیوں کا ورنن نہیں کر سکتا یہ داس آپ اتنے پن کرمی پرانی ہو اتنے سو بھاگے ساری ہو کہ آپ جی کوئی انمول رتن پرابت ہو گیا جو آج تک کسی گیان سے اور اس سادھنا سے ونچت ہے جو آج آپ کو پرابت ہوا اور جو پنی اتما اے پرما اتما کو پیچان کر آئیں گے پہنچ گے وہ بھی دھن بھاگ ہوں گے وہ بڑے سو بھاگ ساری ہوں گے جتنا سگھر آئیں گے اتنا ہی لاب ادھیک ہوگا جتنا دیر سے آئیں گے پھر کیول پستہ تا پھ ہی سیس رہے گا یہ گیا ہوا سمیں آپ کو بہت کچھوٹا کرے گا یہ بھگون ہم پہلے کیوں نہیں آئے یہ بھگون ہم نے یہ پوچھ تک پہلے بھی پڑی تھی جیسے بھگت پرما اتما کی پیاری اتما اپنے بھائی بینوں کے لیے پرمیشور کا سندیس پہنچانے کے لیے اپنا سربکاری اتیاغ کر نیس وارت بھاؤ سے نیس لک سیوا کر رہے ہیں یہ سندیس پہنچ رہا ہے جنہوں نے یہ پوچھ تک نہیں لی آنکھ میچ کر چلے گے دیکھ کر چھوڑ گئے کچھ ورسوں آپ کو دکھاؤں گا وہ رویا کریں گے اور بتایا کریں گے میرے کرم پھوٹ گے میں کتنا کرم ہین انسان ہوں میں نے یہ پوچھ تک پرابط نہیں کی پناتما اور آپ کے تو پنیوں کی کوئی کمی نہیں کہ آپ نے پوچھ تک پڑھا گیان سنا اور بیٹھ گے پرماتما کے جہاز میں لے لی ٹکٹ شتلو کی پر اس جہاز سے اتریو مت پرماتما کے مارک سے ونچت مت ہو پرماتما